بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سیدس انسیملی میں جمع کرائے جانے والی قراردات کے حوالے سے سینٹ انتخابات کو شو آف ہینڈز کے ذریعے کرانے کی بات کی جا رہی ہے دوسری جانب آج خاص طور پر جو ملاقات ہوئی ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ ایک وفد ہے پاکستان تحریک انصاف کا جس کی ملاقات ہوئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سربرا سے اور ان سے مختلف عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ ڈیٹا کب کا لیا گیا کیسے یہ ڈیٹا لیا گیا کیا ہوا ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں جمال صدیقی صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور میمبر صوبائی اسیمبلی ہیں اسلام علیکم جمال بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں جمال بھائی آج یہ قراردات پیش کی گئی ہے جو کہ شو آف ہینڈز کے حوالے سے ہے سینٹ میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب ویسے تو خیر اپوزیشن کی جانب سے اس کو بھرپور انداز میں اس کو منع کیا جا رہا ہے اور سر تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ جب سینٹ کے جو چیرمین ہیں ان کے لیے تحریک عدم اعتماد دی گئی تھی اس وقت کیوں نہیں کرا لی گئی شو آف ہینڈز کے ذریعے اس وقت تو سیکریٹ بیلٹ کو زیادہ گوہ کیا گیا تھا پریفر کیا گیا تھا اب اچانک سے آپ کی جماعت کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی بڑی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ انتخابات ہونے چاہیے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں ڈکر صاحب سب سے پہلے تو میں آج جو قومی اسیمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے جو رویہ رکھا گیا ایک مقدس اہوان کو جو مچھلی بزار بنائے گیا جو اس مقدس اہوان کی تظلیل کی گئی میں سب سے پہلے اس کی مذہبت کرتا ہوں کہ یہ وہ بہتے ہیں لوگ ہیں جو دھائی سال صرف اقتدار سے دور رہے تو آج مچھلی کی طرح تڑپ رہے کہ یہ وہ اناثر ہیں جنہیں کسی بھی صورت میں اس ملک میں پاور میں رہنا ہے اور پاور میں رہ کر یہ اپنے زندگیوں میں انقلاب تو لے کے آ سکتے ہیں لیکن اس ملک میں اس ملک کی عوامت میں کبھی انقلاب لے کے نہیں آ سکتے تو آج یہ بہت تکلیف میں یہ لوگ جس مجھلس کو ہم پی ڈی ایم کا نام دیتے ہیں اور نہ ان کا کوئی سند ایک ہے نہ ان کا نظریہ ایک ہے یہ وہ بڑکے ہوئے لوگ ہیں جن میں ایک کہتا ہے کہ لانگ مار کریں گے ایک کہتا ہے دمٹ مار لے کریں گے ایک کہتا ہے دھرنا دیں گے تو ان کی سندھ بھی ایک نہیں ہے لیکن آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ ماضی کی طرح اپنے من پسند لوگوں کو سہریں جتوانے کے لیے وہی پرانی روش پر قاہم ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے میں صرف سوال پوچھتا ہوں بلند آپ سے کہ اگر آپ کسی الیکشن میں کھڑے ہیں آپ کو چند لوگ آپ کے سامنے موجود پیجاس لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو کیا آپ کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے میرے سامنے ووٹ دے دو یا چھپادر دینے میں پتہ نہیں آپ دو یا بیج دو تو اس میں ہم تو ترانسپرنسی کی بات کر رہے ہیں وزیراعظم نے کوئی اپنے ذاتی مفاد کی بات نہیں کہ ووٹ آسپرنسی آپ کے لیے بھی ہوگا ہماری لیے بھی ہوگی ہم ایسا تو کچھ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لیے کانون الگ ہو اور آپ کے لیے الگ ہو ہم تو ایک اجتماعی کانون کی بات کر رہے ہیں جس میں عوام کو عوام کو اپنے حقیقی نمائندے چوز کرنا کا موقع ملے گا کہ جس کو سیاس جماعتیں کھڑا کرتی ہیں اسی کو ووٹ ملے نہ کہ وہ لوگ جو جو اس الیکشن میں پیسے بناتے ہیں تو ایسے کرداروں کو ہم کلا کما کرنے کے لیے ایک وزیراعظم کی کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کوشش ہے اس میں سب کو ایک ساتھ کھڑا نہ چاہیے ان کا ادجاج ان کے شور شرابے ان کا رونا پیتا وہ سمجھ سے باہر رہے ہیں کیوں رہا ہے عزیزر یعنی کہ جو اپوزیشن کا اختلاف ہے وہ قانون میں تبدیلی سے نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے بڑی مطلب آئین میں یا قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہو تو اس کے ایک طریقے کارہ آپ پہلے پولٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لے لیں اور ماضی میں بھی ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں لیکن تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک پیچ پل آ کے کنمنس کر کے ایک ایجنڈا بنا کے یعنی قراردادیں پیش کی جاتی ہیں مصابدے بل کے پیش کی جاتے ہیں اس طرح آنان فانان میں اچانک سے ایک بل پیش کر دینا اور یہ چاہنا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جائے اور اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہ قانون میں تبدیلی کر لی جائے تو سر کیا سمجھتے ہیں کیا بہتر نہیں تھا کہ سر باقی چیزیں جلسے جلوس اپوزیشن کے ساتھ جو بھی ہو رہا اس وقت وہ اپنی جگہ لیکن اس میٹر کے اوپر ایک پیچ پر لے آتے اور اس کے بعد اس قانون میں تبدیلی کی قرارداد کو پیش کیا جاتا بلکہ بلند یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ روایتی سیاسی جماعت میں یہ اس ملک میں کسی بھی ایسے قانون کی امائیت نہیں کریں گی جو ان کی سیاسی روایت سے ہٹ کرو اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی سیاسی روایتوں سے ہٹ کے ہو رہی ہیں جو آج سے پہلے سترزال میں پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی تھی تو یہ اپنے اس ماضی کی روش پر چلنے کے آدھی ہیں جس میں ان کی مرضی کے تیزلے ہو جس میں ان کی مرضی کی خلیق و فروب تو ان کی مرضی کی مندی لگے تو اگر اگر اس طرح اس کے اہن کہ حکومت ایک اچھا کام کرنے جاری ہے جس میں قانون سب کے لئے برابر ہوگا تو اس میں اعتماد میں لینا ٹھیک ہے آپ کہا رہے ہیں کہ اعتماد میں لینا چاہیے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس جانسی جماعتیں اعتماد میں آ سکتی ہیں کسی طرح سے یہ جماعتیں حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کسی اچھی بات پر کسی اچھی بات پر بھی نہیں جا سکتے ان کی اپنے مفادات ہیں یہ کبھی بھی حکومت کے ذات کسی بات پر کسی بھی قانون سب بیٹھے کری ہیں آج اب سر آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج ایک دفعہ پھر سے ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وحاب کی جانب سے متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر ڈیپٹی کنوینر آمیر خان نہیں ہیں پورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں سر وفاقی حکومت آپ کی لیکن فائر ٹینڈرز ابھی بھی پورٹ پر موجود ہیں دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ جب ان کی مرتضیٰ آپ نے کیا کہا ایمکی ایم کو دوبارہ کہے کہ میں سمجھا نہیں سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آمیر خان صاحب کو سرخ سلام ہے کہ انہوں نے اس بات کو اکنالج کر دیا کہ فائر ٹینڈرز رومنٹ کو اتنی شکایات ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور پی ڈی ایم کا حصہ بن جائیں جس طرح ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آفرز دی گئی ہیں نہ صرف پی ڈی ایم کا حصہ بننے کے لیے بلکہ حکومت سندھ حکومت میں شمولیت کی بھی آفرز دی گئی ہیں کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھیں وہ تو ان کی کوششت زائر ہے اب وہ ان کی جو ای ڈی ایم کی نئیہ ڈوب رہی ہے اور وہ بجیرے اپنی ٹوٹی ٹوٹی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حکومت احتیاجیوں کو بھی برخلال لیں اور اس طرح کی جذباتی باتیں کر لیں دیکھیں کوئی فنڈ مختص ہونا یا سمری اپروو ہو جانا یا فائلیں تیار ہو جانا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں مسئلے کا حل وہ دہ کہ جو گراؤنڈ پہ یہ فائر ٹینڈرز پرائم نیسٹر کے انسٹرکشن پہ لائے گئے خریدے گئے پرائم نیسٹر نے ان سبریوں کا ان فائلوں پر زنجیدی کا اظہار کیا کہ ہاں کراٹی شہر کے لئے یہ بیسک ریفائرمنٹ ہونی چاہیے کہ پرائم نیسٹر نے اس کی اپروو برز کی اور ان کی پوری خرید خرید کی گئی اب یہ فائر ٹینڈر تیسٹرم پروسیس سے نکل کے چلت چلت جل کنسٹرم لوگوں تک پہنچ جائیں گے جو دونرز آپ نے اعلان کیا تھا کہ کن کن کو دینے تو ان تک پہنچ جائیں گے اور کوئی دن کی بات ہے اس میں بے شک کوئی ساتھی جماعت پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے تو کرتی رہے ہمیں فرق بھی پوائنٹ سکورنگ سے سر تو مطلب خاص طور پر جس طریقے سے اس بات کو اچھالا بھی جا رہا ہے اور تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے بہتر نہیں ہوگا کہ سر آپ کے اتحادی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگ بھی کراچی کے نمائندے ہیں سر سندھ حکومت یا سندھ اسیمبلی میں ایک ساتھ اپوزیشن کرتے ہیں لیکن سر بڑے فاصلے نظر آتے ہیں یعنی بیانات آپ کی طرف سے کچھ آتے ہیں ان کی طرف سے کچھ آتے ہیں سمجھ نہیں آتا سر کہ ایک شہر کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ایک حکومت وفاقی حکومت میں ساتھ بیٹھتے ہوئے سندھ اسیمبلی میں ایک ساتھ اپوزیشن کرتے ہوئے سر کس قسم کا اتحاد ہے یہ میں آپ کی بات کو بلکل سکر نہیں کرتا ہوں کہ یہ احساس احساس ذمہ داری تو اتحادی کو خود ہونے چاہیے نا کہ وہ ایک حکومت کا حصہ ہے اتحادی ہے اور بحیثت اتحادی وہ تمام جو اتحادی کو پریولیج حاصل ہوتے ہیں وہ تمام پریولیج حاصل ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی اتحادی اپنی حکومت کے لیے جب علواظوں میں کسر کسر کر جاتا ہے وہ خبر بنانے کے لیے تو اتحادیوں کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے یہ اگر حکومت کراچی کے لیے کچھ کر رہی ہے تو اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی اگر امکیم نے کراچیم کی میئرشیف رکھتے ہوئے جو کچھ بھی کیا اس میں مصطفہ کمال کا دور دیکھ لیں آپ اس میں بھی پروید مشہرت صاحب نے پوری سپورٹ کی تھی پشلہ دور دیکھ لیں تو ہم بھی اس کراچی شہر کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس کراچی کا میندے سے اور کوئی سے فوجہ دا نہ ہو کہ ہمارے ڈائی سال اور بزید بات کی ہیں اور ہم جو جو کراچی کے لیے میکا پروجیکٹس لا رہے ہیں تو بھی کراچی کے میندے پر ہم اثر انداز ہوگے کہ وہ بھائیوں کی طرح ڈھلے لگے رہے ہیں اور اس میں کہیں وہ شرک اور شبہ کی کوئی سکریشت پیدا ہوتی ہے تو یہ کراچی وار ہوتی ہے جس میں ہر آدمی جس میں فہمزیدہ ہوتا ہے کہ شاید شہر کا جو میندے بچ دیا ہے یہ آنے والے بلدیاتی الیکشن بھی کئی اگر وفاقی کمت نے بہت زیادہ پرفام کیا تو وہ وفاقی کمت کی پرٹی کو جلے جائے گا تو کسی کو بھی جائے اگر ہم کراچی سے مقلیس ہیں تو کراچی کے لئے کوئی بھی اچھا چام کرے وہ سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرنے چاہیے اگر بیوز پارٹی کراچی کراچی کل اچھے کام کرے گی تو ہم کراچی کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے ملک کے کاممی حد ہے ہمارے سودے کا کپیٹل ہے اور بہت بڑا ریمنیو اس ملک کی ریڈ کے ادی بنتا ہے کراچی سے کما کے تو ہم کراچی نے کیے گا اگر اچھے کام ہوں گے ہم بیوز پارٹی پہ بھی اپریشیٹ کریں گے اور اگر اس بنیاد پہ اگر بیوز پارٹی بہت اچھا کام کرتی ہے اور کراچی کے لوگ بیوز پارٹی کو بھوٹ دیتے ہیں تو اس میں دیکھیں صرف وہ کام کی بنیاد پہ ملتا ہے جمال صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج پاکستان تاریخ انصاف کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرناشنل پاکستان کے سربراہ عادل گیلانی سے اور سر ان کا صاف الفاظ میں یہ کہنا تھا کہ صرف ٹرانسپیرنسی انٹرناشنل نے ریپورٹ نہیں دی آٹھ ادارے اور ہیں جو اسی قسم کی ریپورٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہے دوسری جانب سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی محصر کمانی نہیں ہے پاکستان میں کرپشن کے اور ظاہر سی بات ہے یہ جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے حقیقت پر مبنی ہے سر پاکستان میں اس وقت بھی کرپشن موجود ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بالکل ان کی ریپورٹ پر جو کرپشن کا جو ریشو اگر دکھایا گیا بڑھتا ہوا تو میں بالکل اتفاق کروں گا کیونکہ اگر آپ کا صوبہ سندھ کرپشن میں لتھنا ہوا ہے تو وہ بھی اس پاکستان کا حصہ ہے اور دکھنا اس کو پاکستان ہی سمجھتی ہے کہ یہ کرپشن پاکستان میں ہو رہی ہے جتنی زیادہ کرپشن ہی سبھے سندھ میں ہو رہی ہے جتنی بدردی سے وہ اپنے اس جاتے میں ادوار کو اپنے یہ سمجھ کر کے شاہد کبھی دوبارہ موقع ملے نہ ملے تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ یقین ان اس پاکستان کا حصہ ہے اور اگر کوئی انڈرنیشنلی فرم اس کو ریٹنگ کرتی ہے تو وہ پاکستان کا ریٹ بڑھے کرپشن کا لیکن اس کا مطلب کتہ ہی ہے نہیں کہ وہ پی تی آئی گورنگ کا کھاتے میں ڈالا جائے اس کو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ کے سوبھے سندھ میں کیسے حکومت ہے کہ ان سارے کام آپ یہ دبلوما آلڈر ہے اور چیمپئن ان سارے کام ہوگی اچھا سر بس ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سوبھے سندھ کے علاوہ کئی کرپشن موجود نہیں ہے اور یہ جو کچھ بھی نمبرز آ رہے ہیں صرف سوبھے سندھ کے ہیں سر جی میں اس بات پر پورا کنونچ ہوں میں اس بات پر پورا کنونچ ہوں کیونکہ میرا اس بات پر پورا بلیو ہے کہ وزیراعظم مدان کان کے ہوتے ہوئے اگر ان کی اردگیت کو کرپشن کرے گا تو وہ بچے گئے نہیں ہے اچھا اور سر جو قوانین کی بات کی گئی ہے کاروائیوں کی بات کی گئی ہے کہ موثر قوانین موجود ہی نہیں ہے فردوس فرمین مقی صاحب نے کہا کہ ہم سیمینارز کریں گے لوگوں میں اویرنس پیدا کریں گے سیمینارز آدھائی کے لیے ہوتے ہیں ملکل ہونے چاہیے آدھائی دینی چاہیے لیکن ہمارے ملک میں ادارے موجود ہیں اور ہم سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک میں ادارے ہیں اور ادارے اپنا کام احسان انداز میں کر رہے ہیں حکومتی کسی بھی دباؤں کے بغر انٹرینٹلی کام کر رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی بھی اداروں کو اپنے ماتعب نہیں کیا چاہے نیپ کا اٹھارا ہو چاہے ہماری ادارہ عدلیہ ہو دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اداری صاحب کی بھی ان کی زمانت ہوئی ہے اور نہ اس میں ہم نے کوئی اتراز کیا یہ ہماری موجود ادارتوں کے فیصلے ہیں ہم نے منون پسلین کیا کہ ادارت میں سمجھا ہوگا یا ان کی پروسیکوشن زدادت شیو کی زمانت دینے کے لیے تو عدالت کا کام انصاف دینا ہے اور اگر عدالت میں یہ کام کیا ہے تو ہم نے اس میں کوئی اتراز نہیں ہے ہم عدالت کی بھی فیصلے قبول ہیں ٹھیک ہے سر ویسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائے ہیں وہ بھی ہماری ظاہر سی بات ہے موجود اداریہ کا حصہ ہے اور ابھی انہوں نے ایک سو موٹر نوٹس لیا ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ اس پہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے بہرحال بہت شکریہ جمال صدقی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے گے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم باک ایک دوبار پھر آپ کو شامدیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میتوان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحب کے بیان کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں جو فگرز بتائی گئی ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب عادل گلانی سے پوچھا گیا کہ یہ فگرز کہاں گئے ہیں تو ان کا صاف کہنا تھا کہ یہ پاکستان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے اور صرف ایک اطارے کا نہیں آٹھ انٹرنیشنل اطارے ایسے موجود ہیں جنہوں نے یہ ریپورٹ دیا اس کے علاوہ آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب متحدہ قومی مومنٹ پاکستان وفاقی حکومت سے اس قدر ناخوش ہے تو وہ وفاقی حکومت کا ساتھ چھوڑ کے سندھ حکومت کے ساتھ یا پی ڈی ایم کا حصہ کیوں نہیں بن جاتی ان تمام والوں سے بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سبائی وزیر برائے سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی اور رہنما پاکستان پیبلز پارٹی جناب تیمور تالپور صاحب السلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں مہشلام دورٹ صاحب اجھے سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرناشنل نے رپورٹ دیئے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے عوامل اس میں شامل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی رینکنگ کرپشن میں بڑی ہے دورٹ صاحب یہ تو اب پاکستان کی بچے بچے کو پتا ہے بچے بچے کو خبر ہے کہ یہ حالات کیا ہیں اور حالات کہا جا رہے ہیں عمران خان صاحب ہی کہتے تھے بڑے شوق سے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو کرپشن اپنی پیک پر ہوتی ہے یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں جب ڈالر ایک سنٹ بڑھتا ہے تو مزیراعظم کی جب میں کتنے عربوں کرونا روپے آتے ہیں تو پتا نہیں اب میرے خواہ سے عمران خان کی بینک اکاؤنٹ تو برسٹ ہو رہے ہوں گے جس حساب سے ڈالر بڑا ہے جس حساب سے مہنگائی بڑی ہے حالات تو دیکھیں آپ صرف کمپیر کریں تین سال پہلے کی قیمتیں چاہے آٹے کی ہو چاہے چینی کی ہو چاہے دال کی ہو آپ ان کو کمپیر کریں ہر کوئی چیز یا ڈبل ہوئی ہے تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے تو ایک چیز واضح کر دی ثابت کر دی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی فرق ایک جھوٹا الزام لگائے سیاسی گین کے لیے عمران خان پہ نیازی پہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی والا بھی لے ہو سکتا ہے مولانا صاحب بھی کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگائے پر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ایک ورلڈ رناؤنڈ ادارہ ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے تو جب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے آپ کو اتنا نیچے رینک کر دیا تو جو یہ کرپشن کر رہے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے تو تھی ہم تو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کس طریقے کار سے یہ پیسہ کھا رہے ہیں اور کمارے ہیں اور غریب آدمی کے ساتھ جو ناجائزیاں یہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے سامنے تھا اب دنیا کے سامنے آ گیا اب وہ جو بندہ جس کو شاید پہلے اتنی سمجھ نہیں تھی اب وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کیسے کیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں جب نواز شریف کا دور تھا تب ایک سو سترہے نمبر پہ موسکرپ نیشن تھا پاکستان اس کو پہلے سال میں لے کے گئے سترہ سے ایک سو بیس پر اور ابھی نیکس فیز میں لے کے گئے ایک سو بیس سے ایک سو چوبیس تک یعنی کہ نواز شریف اور اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں اس سے بہت بہت بہتر تھی ان میں اس طرح کے نالائق اور کرپ لوگ نہیں تھے جو اب ہے ہاتھ سر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کو ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم اور سندھ حکومت میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے سر یہ سیریس آفر دی جاتی ہے یا سیاسی بیانبازی یا پاکستان تحریک انصاف کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے میرے شعال سے جس نے یہ آفر دی ہے اس سے پوچھیں گے تو زیادہ بہتر بتائیں گی سر سندھ حکومت کے ترجمان کی جانت سے یہ آفر دی گئی ہے بالکل میں سمجھتا ہوں اگر انہیں ایک افیشل سٹیٹمنٹ دی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور صداقت ہوگی مرد صاحب آپ صاحب کو پرانی دوست تھی ایم کیم کے ساتھ یاد آ رہی ہوگی میرے بھائی کو جو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ انہوں کو ایک دعوت نام دیا واپس آنے کا پر میں سمجھتا ہوں اصل میں آپ کو حقیقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ایک ہی ہمارا موٹو ہے ایک ہی ہمارا ایم ہے کہ پاکستان کو ان نالائکوں ان کرپ لوگوں ان بے رحم لوگوں سے نجات ملائے اس کے لیے ایم کیم کے ساتھ اگر ہم ملتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہوگی اس عذاب کو پاکستان سے نکالنے کے لیے یہ ایک بہت چھوٹی پرائیس ہوگی ہم ویلکم کریں گے ایم کیوں کے اپنے بائیوں کو اگر وہ آتے ہیں ہمیں جوئن کرتے ہیں تو ہم نہ کہ صرف ان کے ساتھ عمت میں لائیں گے ہم ان کو منسٹریز کا شیئر بھی دیں گے آچھا سر یہ بھی بتا دی جائے گا کہ اب سندھ حکومت میں قراردات پیش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شو آف ہینڈز پہ یعنی سینٹ انتخابات شو آف ہینڈز پہ کر ہو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہونا چاہیے سر پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ شو آف ہینڈز کی حمایت نہ کرنا دراصل اپوزیشن یا پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ اس میں فلور کراسنگ ہو لوگوں کو خریدا جائے اور سینٹ میں جتنا حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ سیٹیں حاصل کریں تو اپوزیشن نہیں چاہتی کہ وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف حاصل کرسکے یا ٹرانسپیرنسی آئے ان انتخابات میں کیا کہیں گے سر آپ ہم تو ٹرانسپیرنسی کی باتیں کر کر کے چارٹرز اور دیموکرسی سے لے کے ابھی تک لگے گئے ہیں پر ہماری بات ان کو سمجھ نہیں آئی اب ہوا کیا ہے جس طرح سے ان کے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں وہ تو میں بھی کبھی اپنے نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں وہ بابلبس استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے ان کے کر رہے ہیں یا جس طرح سے اپنے دیکھا شمیم نکوی صاحب نے آگ کی میڈیا پہ کہ عمران خان شرم کرو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے جس طرح سے ان کے رنسا باتیں کرتے رہتے ہیں جس طرح کہ ان کے کھٹک ساتھ کبھی کبھر بیان دے دیتے ہیں تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی پولیسیز کے وجہ سے ان کے لوگ ان کو ووٹ دینا نہیں چاہتے ان کے ایم این ایز ان کے ایم پی ایز ان کے لیڈر اف اپوزیشن وہ سب مانتے ہیں کہ ان کی پولیسیز بلکل ختم خراب اور ناجائز پولیسیز تھی پیسہ کمانے کی صرف پولیسی تھی ایک ان کا موٹف تھا اور ان کو ڈر ہے کہ ان کی اپنے ایم پی ایز ایم ایز ان کو ووٹ دیں گے جس کی وجہ سے یہ شو آف ہینڈز دکھانا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دکھانا چاہیے پی ٹی ای کو ان کی گووننس نے یہ حال کر دی کہ ان کے اپنے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹکٹ دینا چاہتی ہے جو نمائندے ہیں یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان لوگوں کی فیور میں نہیں ہیں یعنی پارٹی کے ساتھ تو موجود ہیں لیکن جن لوگوں کو سیڑی کے انتخابات کا ٹکٹ دینا چاہ رہی ہے پارٹی باقی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں کیا اس بات میں صداقت ہے سر کہ یہ لوگ سارے اپنے ایٹی ایمز کو آگے لانا چاہتے ہیں ان کے ایٹی ایمز خالی ہو گئے ہیں جو پرانے تھے تو اب نئے ایٹی ایمز لانا چاہ رہے ہیں کون خرچہ کرے گا کون جو ہے اتنے بڑے محل کے خرچے اٹھائے گا ان محل کے ملازموں کو کون اور ان محل کے جو کتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا چلا ہوگا لاکھ لاکی تو ایک کی غذا ہوتی ہے یہ آدمی کی شادی کرا دیا مہینے کا خانہ خان صاحب یہ کتوں کو کھلا تو بات برابر ہوتی ہے سو ان کو اپنے ایٹی ایم ریفیل کرنے کے لیے غرت لوگ لانے ہیں وہ لوگ لانے ہیں جن لوگوں کے ایکچولی اپنی پارٹی خلاف ہے وہ لوگ یہ آگے نہیں لانا چاہتے جن کی پرانی قربانیاں تھی یہ وہ لوگ لانا چاہتے ہیں جو ان کی جے میں بڑھتے رہے کھائیں مافیاز کا کام کریں ویٹ مافیا شگر مافیا میڈیسن مافیا ان سب کو آگے لانگے تو ان کی لوگ تو ریولڈ کریں گے نا یار ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اور ابھی ترین صاحب کے بیٹے کو بھی سنیٹ میں لارے ہیں جی 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 سر میں نے کہا سنیٹ سنیٹ میں ترین صاحب کے بیٹے کو بھی لارے ہیں بات کرتے تھے محلوسی سیاست کی ہم اس طرح خلاف ہے اس طرح خلاف ہے ابھی وہ یہ ساری چیز ہے وہ سارے یوٹرز لیتے لیتے جارے ہیں اب خان صاحب کو جو گاڑی ہے اور راونڈ روپورٹ کے گول ہی گول گوں رستوں پر کہیں نہیں چاہتی ٹھیک ہے بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی ناظرین رہنما پاکستان پیبلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے سائنس ان انفرمیشن ٹیکنالوجی تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ایک چھوڑا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت ناظر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین بیلکم باک ایک دوبار پھر آپ کو مشامدیت کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو جو آفر کی گئی ہے اس کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جناب ریحان حاشمی صاحب السلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں جی واضح محسنان ریحان بھائی آج پھر ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ترجمان سندھ حکومت مرتضہ وحب کی جانب سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کو یہ آفر دی گئی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور پی ڈی ایم کا حصہ بن جائیں ماضی میں بھی یہ آفر دی جا چکی ہے پھر وفت بھی آیا اور سر آپ کی بھی جو گلے شکوے اس وقت نظر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سر کیا خیال ہے کیا کوئی ایسے چانسز بن رہے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ یا تو وفاقی حکومت سے الگ ہو جائے یا پی ڈی ایم کا حصہ بن سکے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا بہت بھی کلیر واضح موقف رہا ہے اور موقف یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو عظم استحقام کرنے والی کسی بھی ایسی مومنٹ یا کسی بھی ایسی تحریک کا پارٹن پارسل ہم نہیں بنیں گے بنیادی طور پر ہمارے بہت سارے شدید تحفظات موجودہ وفاقی حکومت سے ہے تھے اور ہو سکتا ہے رہے مگر اس کی بنیادی وہ کوئر ایشیوز کیا تھے یہی معاملات ریزولف کرنے کے لیے اٹھارمی ترمیم کے مطابق اگر صوبائی حکومت یہ کرسی کراچی کے حوالے سے یا بنیادی طور پر کراچی پیکج کے حوالے سے اربن سندھ کے حوالے سے تو شاید سموت ہوتا جب کراچی کو اشد ضرورت دی اور ابھی بھی ضرورت ہے کراچی کے انٹریس سکچر ریابیٹیشن کے اور اس کے علاوہ بے شمار منسلک معاملات ہیں دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل موو کے جس سے ملک کو نقصان پہنچ رہا پہنچنے کا خدشہ ہو میرے خیال ہے متحدہ کامیمنٹ کی کوئی ایسی پولیسی نہ تھی نہ ہے اور نہ رہے گی وہ دشنام درازی کرنے والے یا اضامات کی سیاست کرنے والے کرتے رہے اور یہ پولیٹیکل یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی سمیت کہ وہ کسی بھی موضوع کے اوپر کسی کی تائید کریں یا کسی کو تنقید کریں یا تنزید کریں جو پولیسیز وفاق کی رہی اور جن کی بنیاد پر ایمکیوم پاکستان کا وفاق کے ساتھ الہاق ہوا حکومت سازی میں جو منسلک ہوئے اس میں کچھ نکات تھے اور وہ روزے اول سے وہ نکات انہی کے اوپر ہمارا مباہتہ ہوتا ہے یا اس کے اوپر بات کی جاری ہوتی ہے جس طرح بھی وفاق نے پیکیجز کا اعلان کیا وہ بھلے سے نہیں ملے لیکن کم ات کم کچھ ریمبرڈز ہونا شروع ہوا وہ آنا شروع ہوا اور اس میں مختلف حلقوں میں کام ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا آنے والے دنوں میں بنیادی طور پر یہ ذمہ داری تو سنگرمنٹ کی تھی اچھا اب سنگر حکومت کے نمائندے کی جانب سے یہ آفر بازی میں بھی آتی نہیں ہے لیکن یہ بات بھی ایمکیوم پاکستان بہت واضح طور پر کہہ چکے کہ کسی بھی ایسی مومنٹ کا حصہ ہم بننے سے پاس رہیں گے جس کی وجہ سے ملک میں عدم استعقاب ہو یا سلامتی کا معاملہ ہو اچھا ریحان صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ گلشتہ دنوں جب متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے الیکشن آفیس گلستان جوہر کا افتادہ کیا گیا تو اس وقت متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر آمیر خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو فائر ٹینڈرز کراچی کو پچاس فائر ٹینڈرز دینے کی بار بار بات کی جاتی ہے کریڈٹ لیا جاتا ہے دعوی کیے جاتے ہیں کوئی بھی اس کا کریڈٹ لے لیکن اصل میں یہ فائر ٹینڈرز کا یہ منصوبہ اور اس پر رقم جو مختص کی گئی تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی تھی اب کریڈٹ لینے کے لیے کوئی بھی اسے حاصل کر لے سر کیا کہیں گے یہ ساری باتیں حکومت میں رہتے ہوئے سر اشارت وہ کسی اور ہی طرف جاتا ہے پھر دیکھیں یہ یہ تو سٹیٹسٹکس ہے نا سیکس کی بات کی جاری ہے بل فرض چاہے وہ گرین لائن منصوبہ ہو چاہے وہ سنٹرل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں بالخصوص بریجز کے منصوبے ہو اس کو جو انیشیٹ کیا تھا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت وسیم اقتربائی نے اور ایمکیم پاکستان نے اور ہماری لیٹر سے بھی مختلف پرپوزل گئے تھے وہ اپروو ہوئے ایجزیکوشن میں لگ گئے اس کی تکمیل موجودہ گورنمنٹ کے اس میں ہوئی تو یقیناً یہ بات جو فیکٹ ہے اسے تو ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے جو انیشیٹیف مسلم لیگ نون نے لیا اس کو آپ دنائی نہیں کر سکتے اسی طرح بہت سارے ایسے منصوبے تھے جس کو میر کراچی نے انیشیٹ کیا اپنے بلدیاتی طور میں لیکن وہ آج پائے تکمیل تک اگر سندھ حکومت کے ایگویسٹیٹرز کر رہے ہیں تو اس سے روگردانی نہیں کر سکتے کہ وہ میر کراچی نے شروع نہیں کیا تھا تو یہ کچھ فیکٹ ہے ان کو اگر ایعا کیا جائے تو اس میں کسی کو برا ماننے کی یا اس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے یہ تو فیکچول بات ہے نا اچھا ریان بھائی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سر اب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایڈمسٹریٹرز کو اور ظاہر سی بات ہے آپ خود بھی چیرمن رہے ہیں زلاوستی کے آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں بلدیاتی معاملات کو سر پہلے کے بلدیاتی معاملات اور اب کے بلدیاتی معاملات یعنی وہ چار سال جس وقت آپ کی پارٹی اور آپ کے میر اور آپ تمام لوگ یہ کہتے رہے کہ جی فنڈز دیئے ہی نہیں جاتے اس لئے کام نہیں ہو رہا ہے کام اب بھی نہیں ہو رہا سر تو تنقید کا نشانہ کس وجہ سے سر کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت فنڈز دیئے جا رہے ہیں کام نہیں ہو رہا یا اب بھی فنڈز موجود نہیں ہیں اور کام بھی نہیں ہو رہا ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ یہ بھی میں فیکس کے اوپر بات کروں گا کراکی کو یا اربن سندھ کو جو ڈیوالو ہو کر ملنا چاہیے تھا پروینشل فائنائنس کمیشن کے ذریعے کراکی کی موجودہ آبادی کی تناسف سے پروینشل فائنائنس کمیشن میں اس کا حصہ نہیں دیا جارا ابھی بھی نہیں دیا جارا یہ البتر ضرور ہے کہ بلدیات کی طور میں پپلز پارٹی اپنے چیئرمنٹ جو ان کے اپنے چیئرمنٹ نے ان کو اسپیشل گرانڈ دیتی تھی چاہے وہ ساؤت ہو ملی رو یہ بھی ایک بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ بار ہاں پتوت لکھے گیا اور ان سے گزارش کی گئی مختلف اختیارات رکھنے والے محکمیں جس میں کراچی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ہو گئی ہو سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو ماسٹر پلان ہو بلڈنگ کنٹرول یہ تمام علارے بھی میر کے اختیار میں نہیں تھے یہ سندھ گورمنٹ براہ راز اس کو کنٹرول کرتی تھی عوام عام کے بنیادی روٹ اشیوز کو ایڈر عوامی نمائندہ ہی کر سکتا ہے اور پپلز پارٹی اگر جمہور کی بات کرتی ہے عام عوام کی بات کرتی ہے پپلز پارٹی کو بھی اس بات کو انڈرسٹین کرنا چاہیے کہ آپ پیروکریسی کے ذریعے محکوم بنا چو سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو سرب نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بدقسمتی سے پیروکریسی جو اگریت کا بنایا نظام بالخصوص تھا وہ مقامی لوگوں کو ان کا استحصال کرنے کے لئے تھا وہی نظام بدقسمتی سے آج تک چل رہا اور اس نظام کے عادی جو افتدار میں رہنے والے لوگ ہیں اسی نظام کو استعمال میں لیتے ہوئے لوگوں کو استحصال یا مظلوم یا محکوم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جمہور کا نام لینے والے ایک عمد پولیٹکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جز وقتی طور پر چیزیں کر سکتے ہیں لیکن انفرشنٹلی وہ چیزیں ریپلیکٹ ہوتے میں نظر نہیں آرہی حالانکہ اس طرح نہیں دیے جا رہے ہوں گے یقیناً جو میری معلومات ہے لیکن پھر بھی جس طرح سرف کر سکتا ہے کوئی بھی ہو کسی بھی پولیٹکل پارٹی کا عامی نمائندہ بیروف کرسی کے ذریعے آپ چلانا چاہیں کہ نہیں چل سکتا ہے ممکن نہیں ہے پھر یہ الیکشنز جو ڈیو ہیں لوکل باڈیز کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک کا موجودہ جو جدید دور ہے اس میں بنیادی کلیٹی کرتا رہا کرتا ہے آپ لیجسلیٹرز کے ذریعے جیویلپمنٹ کا کام کروائیں گے تو سوالیاں نشانت تو آپ تو ہو جائے گا پھر لوکل باڈیز کس لیے ہیں ہمارا فرینڈ رہا بدقسمتی سے کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ جب آئی تو تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ اس کو مضبوط کیا گیا لوگوں کو جب جب پولٹیکل لوگ آئے انفرشنٹلی وہ تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کیا اس میں لا محالہ اس بات کے خیال آتا ہے کہ سیاسی مرات کے انصر کو سامنے رکھا گیا اور لیجسلیٹرز کے ذریعے دیولپمنٹ کے کام کو کرائے جانا بہت بہت سوالیاں نشان ہیں سر کچھ بات پی ایس اٹھاسی کے زمنی انتخابات کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کیا سمجھتے ہیں سر ان تمام حالات میں جبکہ ظاہر سی بات ہے کراچی کا منڈیٹ ایک طرف ویسے کلیم تو یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سیٹس موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے تھی اصل منڈیٹ آپ کا ہے یعنی آپ کی پارٹی کا ہے سر اس وقت کیا سمجھتے ہیں ووٹ بینک انٹیکٹ ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا خاص طور پر اگر میں پی ایس اٹھاسی کے بائی الیکشنز کی بات کروں تو لیکن ہمیشہ سے یہ حلقہ اس میں شدید قسم کا مقابلہ رہا کرتا تھا ابھی بھی باوجود اس بات کے کہ امکم پاکستان پولٹیکلی ایک ایسے اپنے فیس سے گزرتی رہی انشرا کافی سالوں سے کہ جس میں سٹیبلائز نظر نہیں آیا پولٹیکل سیناریو لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی لوگوں کی تائید اور حمایت جو وہاں پر نظر آتے ہیں متوقع معاملہ تو یہ ہے کہ اپتمسٹک پوائنٹ جو ریزلٹس ہیں وہ آئیں گے متحدہ کارمومنٹ کے جو ان کا جو اپنا ایک پریسپشن ہے اس کو اور مزید بہتر کر کے اداریبل ریزلٹس آپٹین کی جائیں گے مگر اس میں کوشش ہے کہ نہیں کارتے کا مقابلہ ہونا ہے اور وہاں پر مختلف پولٹیکل پارٹیز ہیں مختلف جماعتیں موجود ہیں اور اگر ایکوال گراؤنڈ اینکیوم پاکستان کو دیا جائے اس طرح دیگر پولٹیکل پارٹیز کو دیا جاتا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے اینکیوم پاکستان کے برائٹ چانسز ہیں وہاں پر بھی ونٹر تکے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ریحان آشمی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ریحان آشمی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے آج کے پروگرام کا وقت اپنے خطام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اخبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ